السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بہت سارے مارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جن کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ صحیح یاد نہیں ہوتا فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ آپ جب بھی لیٹھنے لگیں اس پہ پہلے آپ بیٹھیں پروپر بیٹھ پہ سینٹر میں ہو کے ٹھیک ہے اور آپ کے جس بھی کولے میں دارد ہے اس پہ آپ نے ویٹ نہیں ڈالنا جیسے اگر آپ کے لیٹھ کولے میں دارد ہے تو آپ نے رائٹھ کروپر پہ ہو کے پہلے لیٹھنا ہے ٹھیک ہے اگر رائٹ میں ہے تو لیپ کروٹ پہ ہو کے لیٹھنا ہے جہاں مگد کروٹ پہ ایک کروٹ اس پہ ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے پرسٹ ایسے بیٹھنا ہے اس کے بعد اپنے دونوں آتھوں کو آگے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اور جو ہاتھ آپ کا اوپر والی سائٹ پہ ایک ان کے مطلب پہ اوپر کیوں دوں میںOG اس پہ آپ آپ کو ریڈ زیادہ ڈالنا ہے اور اسے پیچھے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے جب سٹریٹ ہونا ہے تو کوشش کریں یہ شولڈر اور نیز ایک ساتھ موگ کریں یہ ایسے آپ نے دونوں پر پریشر ڈالنا ہے ٹھیک ہے جب آپ لیڈ گئے اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ اوپر سے باڈی کو تھوڑا سا موگ کریں ٹھیک ہے سینٹرلائز کریں اور دونوں پاؤں پر بزن ڈال کے پھر ہپ کے ہپ کو اٹھائیں اور لیٹ فرائٹ آپ موگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر سینٹرلائز ہو کے اگر آپ کی گردن کا پرابلم ہے تو پھر تو آپ نے ایسے یوں لیٹ جانا ہے اور اگر نیچے لنبر کا پرابلم ہے تو پھر بھی آپ اسی طرح سے لیٹیں گے لیکس کو یوں سٹریٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اگر سٹریٹ کریں گے تو لنبر جو ہے آپ کو پھر ہل جائے گا اس کی یہ بہتر ہے کہ آپ دونوں پر ایسے بینڈ کر کے رکھیں اور جب ہرنییشن کا پرابلم ہو جب دسک آپ کی ڈیمیج دسک جو ہے جب اس کو ری سیٹ کریں تو اس پر پاؤں کی سائٹ پر چیئر رکھنی ہے اور د ری سیٹ کو نیچے رکھ کے ایسے آپ نے لیٹنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جب آپ نے اٹھنا ہے تو اٹھنے کا بھی طریقہ یہی ہے جب آپ جب نمبر آپ کو سیٹ ہو تو اس میں آپ نے سیدھا لیٹ کے کبھی بھی ٹاؤں کو یوں سیدھا نہیں کرنا ورنہا پھر یہ ڈیسلوکیٹ ہو جائے گا آپ لیکس کو فول کر کے رکھیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آپ نے لیٹنا ہے جتنا آپ کو ٹائم بتایا جائے اٹھنا اور جب اٹھنا ہو تو اٹھنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ پہلے آپ نے ہی ہ لیکس کو فول کرنا ہے اور اگر آپ نے رائٹ سائٹ سے اٹھنا ہے تو لیکٹ ہینڈ کو آپ پہلے رائٹ سائٹ پہ لائیں گے اور جب یہ شوڑا روٹ جائے اس کے بعد پھر لیکس کو نیچے ایسے لے کر آئیں گے یہ نہیں کہ آپ رانگ بے میں جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ کروٹ پہ ہو جائیں ریلیکس پھر آپ نے جو آپ کا اوپر والا ہاتھ ہوگا اس کو آپ نے پیٹ کے سامنے رکھنا ہے اور لیکس کو نیچے لے کر جانا ہے جب لیکس نیچے اتنی چلی جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ پھر آپ نے اس ہاتھ پر پریشر دے کے اٹھنا ہے اور جب اتنا اٹھ جائیں تو پھر آپ اس الگو کو نیچے رکھیں گے اور اس ہاتھ کو روٹیٹ کر کے یوں اٹھا رکھیں گے اس کے بعد جب آپ سیدھا اٹھیں تو اس الگو کے زور سے اٹھنا ہے کمر کو پینڈ نہیں کرنا اور ایسے یہ سیدھا نیچے اٹھرنا ہے کمر باپر چھکائے ہو رہا ہے ڈینکیو